نوزکار بول کلب آزاد ہیں تیرے میں ابحسار شرما خبر بہت بڑی ہے دوستوں پچھلے بارہ دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام سات روپے بیس پیسے بڑھ چکے ہیں اور آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اسی پیسے کی بڑھوتری کی گئی مگر زائد سے بات ہے دوستوں بھاجپا سرکار کی سیوہ میں گودی میڈیا ہے اس لیے اس مددے کی طرف آپ کا دھیان نہیں کھیچا جا رہا مگر جو خبر میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں دوستوں اس سے بھی بڑی ہے خبر یہ ہے کہ پڑوسی راج شریلنکا میں آپات کال لاغو کیا جا چکا ہے وہاں کے راشپتی نے یہ فرمان جاری کیا ہے دوستوں اور اس میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ شریلنکا میں آپات کال لگایا جا چکا ہے کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اس وقت شریلنکا بھی ہو کیا رہا ہے شریلنکا میں اس وقت جب آپات کال لاغو کیے جا چکے ہیں تو پیٹرول پمس پر سینہ کو تینات کیا گیا ہے کیونکہ پیٹرول کے دام تمام ریکارڈز کو پار کر چکے ہیں وہ اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں کہ آم انسان کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں کھانے کو کھانا نہیں مل رہا ہے پانی کے دام بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آپ اس کی بات نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شریلنکا میں کئی جگہ پر بجلی گل ہے الیکٹریسٹی گریڈ جو ہے وہ کام کرنا بند کر چکا ہے میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا دوستو اس وقت سکولز اور کالجز بھی بند ہو گئے ہیں اور تمام جو ایکزیمز ہیں دوستو اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے مگر بڑا پرشنگے کہ شریلنکا میں آخر ایسا ہوا کیوں اور کیا بھارت کیلئے اس کے کوئی مائنے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھانے کا آپ کو پریاست کریں گے کہ اس ماملے میں کس طرح سے چائنہ اور بھارت کے بیچ میں ایک دواند چل رہا ہے ایک اگھوشت یدھتے نہیں کہوں گا ایک سنگھرش چل رہا ہے مگر پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا شریلنکا میں ہو کیا رہا ہے شریلنکا میں اس وقت جو مہنگائی ہے مدرہ سویتی انفلیشن وہ سترہ دشملہ پانچ فیصدی پہنچ چکی ہے انیس سو آڑتالیس کے بعد اب شریلنکا کی اتنی بطر حالت کبھی نہیں ہوئی دوستوں انفلیشن نے تمام ریکارڈز کو توڑ دیئے ہیں بڑا پرشنی ہے کہ آج جو شریلنکا میں اتنے برے حالت ہیں کہ عام انسان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں پینے کے لیے پانی نہیں اور یہاں تک کی پیٹرول تک موجود نہیں بجلی گل ایسا ہوا کیوں اس کے لیے آپ کو ان فیکٹرز پر غور کرنا پڑے گا سب سے بڑی وجہ شریلنکا پر بہت ہی زبردست انتر راشتری کرزہ ایک میکسیو ڈیٹ اور شریلنکا اس میں لگاتار پھستا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شریلنکا پر سات ارب ڈالرز کا انتر راشتری کرزہ ہے اور سب سے شوکنگ بات دوست ہو کہ ایک طرف تو سات ارب ڈالرز کا انتر راشتری کرزہ ہے دوسری طرف اس کے ودیشی مدرہ بھنڈار یعنی کی فورن ریزروز میں صرف دو دشملہ تین ارب ڈالرز ہیں کرزہ سات ارب اور فورن ریزروز میں دو دشملہ تین ارب ڈالرز یعنی کی حالات بچ سے پتر ہوتے جا رہے ہیں اب میں جانتا ہوں کہ آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اور کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے شریلنکا میں برباد ہی ہو رہی ہے تو آپ کو ان دو فیکٹرز پر گوھر کرنا پڑے گا سب سے پہلے کووڈ کووڈ نے شریلنکا کو پوری طرح سے برباد کر دیا کیوں کیونکہ شریلنکا ٹورزم پر پوری طرح سے آشرت تھی اور کووڈ کی وجہ سے لوگوں کا پہنچنا شریلنکا میں لگ بھگ بند ہو گیا تھا سب سے پہلا ٹریگر کووڈ اور اب ایک اور انتراشتری سنکر چل رہا ہے وہ ہے یوکرین اور روس کے بیچ میں یدھ جس کے چلتے کچھے تیل کے دام کروڈ آئل کے دام جو ہے تمام ریکارڈز توڑ رہے ہیں اور ان دو فیکٹرز یعنی کووڈ اور یوکرین رشیا وار کے چلتے شریلنکا کی کمر پوری طرح سے ٹوڑ گئی دوستو اور یہی ہے وجہ شریلنکا کی بربادی کی شریلنکا کے ساتھ سب سے بڑی دکت یہ دوستو کہ ان کے پاس گوڈی میڈیا بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ان کے پاس گوڈی میڈیا ہوتی تو وہاں کی جنتہ سرکار پر نہیں وپکشور دوش مڑ رہی ہوتی ان کے راشترپتی بھی جو ہیں انتراشتری سازش یا انتراشتری حالات کی بات کر رہے ہیں مگر چوکی ان کا گوڈی میڈیا جنتہ کا دھیان نہیں بھٹکا رہا ہے اس لئے وہاں کی جنتہ سرکوں پر اتری ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا دوستو پچھلے کافی عرصے سے شریلنکا کا کرشی پر نیویش کم ہوتا گیا اس کا سارا زور انفرسٹرکچر پر تھا فورن انویسٹمنٹ پر تھا اور ویاپار پر تھا کرشی پر اس کا زور لگاتار کم ہوتا گیا جیسے کہ آپ جانتے کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے یعنی کہ کل کو اگر ہماری ارث ویوستہ پوری طرح سے چرمرا جائے تو ہماری جو کرشی ویوستہ ہے ہمارا جو اگری کلچر ہے وہ ہمیں بچا کر رکھے گا مگر شری لنکا کے پاس تو وہ بھی نہیں تھا وہ پوری طرح سے انتراشوی حالات پر آشرت تھا آپ جانتے ہیں جی ڈی پی یعنی سکل گھرے لو اتپاد شری لنکا کا کتنا کرزہ ہے اس کے جی ڈی پی سکل گھرے لو اتپاد کا ایک سو انیس فی سدی ہے انتراشوی کرزہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شری لنکا کی حالت اس طرح سے خراب کیوں ہے دوستو اب آتا ہے چائنا فیکٹر پچھلے کچھ عرصے سے کیا ہو رہا ہے دوستو جب سے موڈی سرکار آئی ہے تو ہمارے سر پر ایک بہت ہی واہیات ودیش نیتی جو بھوٹان میں چائنا کا دخل بانگلہ دیش میں چائنا کا دخل نیپال میں چائنا کا دخل اور تو اور شری لنکا میں چائنا کا دخل ان تمام فیکٹرز پر گوھر کیجئے پورٹس یعنی بندرگاہ ریلویز انفرسٹرکچر ان تمام جگہوں پر چائنا کا پورا دخل ہے لنکا میں یہی نہیں ہم بند ٹوٹا وہاں بہت ہی مشہور بندرگاہ کیا آپ جانتے ہیں یہاں پر 70% پر شری لنکا کی مالکانہ حق ہے یہی نہیں شری لنکا سرکار نے چائنا کو ہم بند ٹوٹا بندرگاہ دے دیا ہے 99 سال کی لیز بر جس سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ چائنا کا دخل کس طرح سے شری لنکا میں پڑ گیا ہے اور اب چائنا کو اسے تمام لون واپس کرنا ہے جو عرصے سے وہ چائنا سے لی رہا ہے مگر چونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے وہ چائنا سے اور لون مانگ رہا ہے یعنی چین کا پیسہ واپس کرنے کیلئے چین سے ہی پیسہ لیا جا رہا ہے اور چین رضا من بھی ہو گیا ہے کیونکہ چائنا کا فوکس صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کو چاروں طرف سے گھیر نا اور بھارت کی جتنے بھی پڑوسی دیش ہیں وہاں پر اپنے دخل کو بڑھانا اور یہ بھارت کیلئے چنت جنک ہے بھارت مدد کر رہا ہے شری لنکا کی ڈیزل کو لے اور یہ مدد کیا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتلاوں گا شری لنکا کی بربادی کی وجہ صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے انتر راشتری فیکٹرز پر وہ پوری طرح سے آشویت تھا اور اسی کے چلتے کوویڈ نے اسے پوری طرح سے برباد کر دیا کیونکہ کوویڈ کا اثر انتراشتری طور پر زیادہ محسوس کیا گیا اور جیسا کی میں نے بتایا ان کی گھرے لو نیتیوں میں بھی ڈھیر ساری دکھتے تھی اب میں آپ کو ایک ایک کر کے سلسلیوار طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمسیا کتنی گمبیر ہے اور بھارت کس طرح سے شری لنکا کی مدد کر رہا ہے شری لنکا کا آرث سنکٹ اب لوگوں کے جی کا جنجال بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ دیش بھر میں آگزنی ہنسا پردرشن سرکاری سمپتیوں میں توڑ پھوڑ چل رہی ہے لمبے پاور کٹ کھانے پینے کی چیزوں سمیت شری لنکا کئی دککتوں سے جوج رہا ہے راشپتی گھوٹا بایا راجپک سے نے آپات کا لاغو کر دیا ہے یعنی کی اس مددے کی خبر نمبر ایک خبر نمبر دو آپ کے سکریز پر پولیس نے پچاس زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور کولمبو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شکروار کو کرفیو لگا دیا گیا ہے تاکہ چھٹ پٹ ویروت پردرشن کو روکا جا سکے اور میں آپ کو بتلا دوں کہ سرکشہ بلوں سے ٹکراو میں اب تک چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے حالات اور بھی بتر ہو رہے آگے شویلنکہ کے عام لوگ کو لگتا ہے کہ دیش کی آرث بدحالی کے لیے موجودہ سرکار کی نیتیاں ہی ذمہ دار ہیں اس لئے کولمبو میں ہنسا کا دور جاری ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف لوگوں نے گاڑیوں میں آگ زنی کی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا آگے راشپتی راجپکشے نے اپنے سرکار کے کاریوں کا بچاو کرتے ہوئے کہا کہ ودیشی مدرا سنکٹ ان کی دین نہیں ہے آرث مندی کافی حد تک مہاماری سے پریرت تھی جس شویلنکہ کا ٹورزم بھی شوپٹ ہو گیا جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے ذکر کیا اور کلپنا کیجئے دوستوں اگر یہی حالات بھارت میں ہوتے تو یہ سرکار یقیناً پچھلی سرکاروں پر دوش مڈتی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کئی دنوں پہلے پہلے پردھان منتری نے پر پھوڑ دیا تھا تو آپ آٹھ سال سے کیا کر رہے سرکار آگے کولمبو میں تیرہ تیرہ گھنٹے کے پاور کٹ سے جوج رہی جنتہ سڑکوں پر اتر آئی ہے اور راشپتی کے اسطیفے کی مانگ کر رہی ہے اب میں آپ بتلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے سامنے بہت بڑی چنوتی ہے سب سے بڑی چنوتی چین کا دخل بڑھ رہا ہے اور چونکی شریلنکا کی حالت خراب ہے چین اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی جڑے اور مضبوط کر سکتا ہے بھارت اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے بھارت پہلے ہی اپنی خراب ودیش خیپ شریلنکا کے تٹوں تک پہنچ چکی ہے بھارت نے ڈیزل کی خیپ کریڈٹ لائن کے تحت دی ہے یعنی بھارت بھی اپنی طرف سے اپنے پرانے دوست شریلنکا کی مدد کر رہا ہے میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے بھارت کے اندر بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے بھارت میں بھی بے روز گاری کے پچھلے پچاس سال کے ریکارڈ ختم ہو چکے ہیں کیا شریلنکا جیسے حالات بھارت میں پیدا ہو سکتے ہیں بلکل نہیں کیوں کیونکہ بھارت کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ بہت مضبوط ہے ہم ایک تمام جو سنستھائیں تمام جو ہمارے بڑے بڑے سروت اڈانی اور امبانی کو بیش دیے جاتے ہیں تو وپکش اسی کا ویروت کرتی ہے کیونکہ دیکھئے ہمارے ویاپار کی ریڈ ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے ویاپاری ہمارے خدرا ویاپاری جو لوگ نوکری دیتے ہیں جو ہمارے ایکانومی کو آگے بڑھاتے ہیں اگر وہی ختم ہو جائیں گے تو بھارت بھی اسی طرح کے سنکٹ کا سامنا کر سکتا ہے اوپر سے کسان ہمارے کسانوں نے ہمارے دیش کی ریڈ کو بچا کر رکھا ہوا اگر یہ ریڈ کسی طرح سے اس میں نقصان ہوا تو اس کا بھی نقصان بھارت کو ہوگا تو جب تک ہمارے چھوٹے چھوٹے ویاباری ہیں ہمارے کسان ہیں ہمارا کرشی ہے بھارت کا بال بانکہ بھی نہیں ہو سکتا مگر بھارت کی سب سے بڑی سمسیا یہ بھی ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ سرکار کو کٹ گھر میں نہیں رکھتا اس لیے سرکار جانتی ہے کہ جنتہ کو بھٹکانی کی لیے جنتہ کے ووٹس حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو روزگار دینے کی ضرورت نہیں ہے مہنگائی پر کابو پانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ووٹوں کی سیاست کرو ہندو مسلم کرو مسلمانوں کا بوائکوٹ کرو بس زائر سی بات ہے جنتہ ان مددوں پر ووٹ دے رہی ہے تو مہنگائی جتنی بڑھے بے روزگاری جتنی بڑھے اور جب ایک دن ایسا آئے گا کہ حالات بے کابو ہو جائیں گے تب ہم کیا کریں گے اس لیے ہمیں شریلنکا سے سبق لینا چاہیے شریلنکا اور ہمارے حالات پلکل الگ ہیں مگر حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی میرے ان شبدوں کو یاد رکھی گا نوست کار